کسی بھی انسان کی کامیابی کی پیچھے ایک اچھے استاذ کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اچھے استاذ محصر آ جاتے ہیں ایک معمولی سے نوخیز بچے سے لے کر کامیاب فرد تک کا پورا سفر استاذ کی مرہونی منت ہوتی ہے وہ طالب علم ہیں جس طرح کا رنگ بھرنا چاہیں بھر سکتے ہیں استاذ ایک ایسا چراغ ہے جو تاریخ راہوں میں روشن بکھیرتا ہے استاذ وہ فول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں محبت اور دوستی کا پیغام پہ جاتا ہے استاذ ایک ایسا رہنما ہے جو انسان کو گم راہوں سے نکال کر منزل کی طرف کامزب کرتا ہے معاشرے میں جہاں ماں کا ماں باپ کا ایک مقام ہے نہیں استاذ کا بھی ایک مقام ہے ماں باپ بچوں کو اچھی طرح نشو نما کرتی ہیں مگر استاذ وہ عظیم ہستی ہے جو رہنما ہے جو آدمی کو انسان بنا دیتا ہے آدمی کو حینہ ایوانیت کے چنگل سے نکال کر انسانیت کے گر سکھلاتا ہے اور اتنا ایک معمولی سے انسان کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے وہ ایک مینار ہے جو ہمیں اندھیروں میں راہ دکھلاتا ہے ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسان ادھورہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں استاذ کو یہ مقام حاصل ہے جواب بالکل واضح ہے ہمارے معاشرے میں تین طرح کی استاذ پائے جاتے ہیں ایک سکول کا استاذ دوسری ٹوشن کا استاذ اور تیسری عربی پڑھانے والا استاذ دو لوگوں کو کچھ حیثیت حاصل ہے ٹوشن پڑھانے والے اور اسکول پڑھانے والے کو مگر جو حافظ جی عربی پڑھاتے ہیں لگتا ہے ان کو نوکری پر رکھا ہوا ہے حافظ جی کل کیوں نہیں آئے حافظ جی لیٹ کیوں ہوئے حافظ جی پچھلی مہینی پانچ دن کیوں نہیں آئے تھے اس لئے آپ کی فیز بھی پانچ دن لیٹ ہی دیا جائے گا اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں میں خود ایک استاذ ہوں اور ان چیزوں کو میں نے محسوس کیا اس لئے یہ مضمون یہ مضمون لکھنے اور بولنے کی جررت اپنے اندر محسوس کیا آپ تاریخ پڑھیں بادشاہ ہوں یا سلطنتوں کی شہنشاہ ہے خلیفہ ہوں یا ولی اللہ سبھی اپنے استاذ کی آگے عدب و احترام کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے مشہور ہے کہ خلیفہ حرون رشید کے صاحب زادے دونوں آپس میں اس طلیل لڑ رہے ہیں کہ استاذ کی جوتی میں سیدھی کروں گا خلیفہ حرون رشید کو یہ بے بات پتا چلی تو انہوں نے استاذ محترم کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ استاذ محترم آپ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے استاذ صاحب تھوڑا چوکی پھر فرمایا کہ آپ یعنی خلیفہ وقت ہیں حرون رشید کے چہرے پر ایک گہلی مسکرہت پتلی اور فرمایا ہرگیس ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ عزت کے لائے وہ استاذ ہے جس کی جوتی سیدھے کرنے کے لئے بادشاہ کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں آج کال تو معاملہ بلکم الٹا چل رہا ہے اگر بچے اپنے خوشی سے بھی استاذ کی جوتی سیدھے کرنا چاہیں استاذ کی کوئی خدمت کرنا چاہیں تو کعبے کی رب کی قسم ماباب خود ان کو روکتے ہیں ماباب خود ان کو مرا کرتے ہیں میں ہوا میں تیر نہیں فیک رہا ہو یہ میرا تجربہ ہے کچھ تینوں میں پہلے ایک شیخ آپ کے پاس گیا ملنے کے لئے ایک خاص میٹنگ میں انہوں نے مجھے بولایا جو مکتب چلاتے ہیں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں انہیں انہیں بتلایا کہ مکتب چلانا استاذ بننا آگ کے انگاروں پر بیٹھنا جیسے ہے بچوں کو کچھ پول دو مار دو یا ڈاٹ دو تو بچے گھر جا کر شکایت کرتے ہیں اور ماباب بھی شکایت لے کر پہنچ جاتے ہیں استاذ کے بعد کہ آج آپ حافظ جی نے پاگل بول دیا آج حافظ جی نے مار دیا آج حافظ جی نے یہ کہہ دیا پتہ نہیں دنیا بھر کی شکایت ہیں جو بچے نہیں بھی چاہتے ہیں ماباب لے کر چلے آتے ہیں ان کو کہ آپ نے ایسا کیوں کہ ہم فیز دیتے ہیں فیرے میں نہیں پڑھواتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں سناتے ہیں یہ آج کا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ہے ایک عزت ایک عالم کے ایک حافظ جی کی یہ ہے ہمارے معاشرے کی عزت اور یہ تعلیم بچوں کو گھر سے ملتی ہے جو شکایتیں لے کر جاتے ہیں ماباب بہت خوش ہے کہ میرے بچے شکایت لے کر آ رہے ہیں حافظ جی کے آج یہی بچے جو حافظ جی کی شکایت کر رہے ہیں جن کی خدمت کرنے سے آپ روک رہے ہیں کل یہی بچے آپ کی خدمت کرنے سے گریز کریں گے آپ سے زبان لڑائیں گے آپ کی شکایتیں اوروں سے کریں گے کیونکہ شروعات میں نے تو یہی سکھایا گیا ہے یہی آپ نے کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کہو گی کہ بچہ نافرمان ہو گیا حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایک شخص کا غلام ہوں جو مجھے ایک حرف سکھلا دے چاہے وہ مجھے بیچ دے یا تو آزاد کر دے حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان استاد کی وجہ سے آسمان کی کلنگی کر چکا ہے حق پران کی گردی حاصل کرتا ہے استاد کی محنت کے بغیر انسان بغیر انسان اندھی کی معنی ہے وہ بغیر سہارے کے سفر میں نکل آجاتا ہے کسی نے کہا تھا ایک انسان کے دیر باپ ہوتے ہیں ایک اور جو دنیا میں لے کر آیا دوسرے وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی تیسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا علم استاد ایک روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے روح کی پرولش کرتا ہے محترم سامائن آج تہذیب و تمدن کی یہ جو اتنی بڑی عمارت کھڑی ہے اس کے پیچھے اسی شفیق و محترم معلم کا ہاتھ ہے جسے استاد کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہے جن کے گردن ہما وقت اکڑی رہتی تھی وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ نے ہمیشہ سر جھکا لیا کرتا تھی سکندر اعظم یونانی جس نے آدھی دنیا کو اپنی تلوار کی دھار پر فتح کیا وہ بھی ارسلوت کا شاگرد تھا پھر مجلس یونان ہو یا ایوان قیسر و قسرہ ہو خلافت بنو اباسیہ ہو یا محمود غزنبی کا دربار اندلس کا قل حمراہ ہو یا بند ہندوستان کا شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر تاریخ شاہد ہے کہ استاد کے آگے یہ سب بھی چھک جائے کرتے تھے جب انگریزوں نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا انگریزوں نے جب پوچھا تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرے استاز میر حسن کو شمسل علماء کا خطاب دیا جائے یہ سن کر انگریزوں کو انگریزوں کی گورنر کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا ڈھابٹر صاحب آپ کو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ شاعر ہیں آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں بڑے بڑے مقالات لکھی ہیں لیکن آپ کی استاز مولوی میر حسن نے کیا تخلیق کیا ہے علامہ اقبال نے کہا مولوی میر حسن نے اقبال تخلیق کیا ہے یہ سن کر انگریزوں نے علامہ اقبال کی استاز مولوی میر حسن کو شمسل علماء کا خطاب دیا